بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسول على رسولِهِ الكریم ایک بادشاہ نے اپنی درباریوں سے کہا کیا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنا منہمک ہو سکتا ہے کہ ایک عظیم لشکر اس کے اطراب سے گزر جائے اور اسے اخصاص تک نہ ہو درباریوں نے چند لمحے توقف کے بعد کہا ایسا ہونا ناممکن ہے لیکن بادشاہ نے اسرار کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے درباریوں میں سے چند ایک کو منتحب کر کے پانی سے بھرے پیالے انہیں پکڑائے اور ہر ایک کے ساتھ ایک نگران مقرر کیا پھر ان سے کہا کہ شہر کے بازار کا چکر لگا کر آئیں لیکن اس طرح کی پیالوں سے پانی نہ گرنے پائے اور نگرانوں کو ہدایت کی کہ جو ہی کسی کے پیالے سے پانی چھل کے اس کی گردن اڑا دی جائے یہ حکم سن کر سب سکتے میں آگے پھر تمام درباری ایک ایک کر کے نہائیت اختیاط کے ساتھ اپنا اپنا چکر مکمل کر کے آگے اور کسی کے پیالے سے بھی پانی نہیں گرا تب بادشاہ نے ان سے بازار کا حال دریافت کیا تو وہ تمام درباری کوئی بات بتانے سے معذور رہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی تمام تر توجہ پیالے سے پانی نہ گرنے پر مرکوز کر رکھی تھی پھر ہمیں کچھ پتہ نہ چلا کہ بازار میں کیا ہو رہا ہے بادشاہ نے کہا یہی بات میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ تم لوگوں پر جب جان کا خوف مسلط ہوا تو تمہاری تمام تر توجہ اس پیالے پر مذکور ہو گئی جو تمہیں دیا گیا تھا انسان بھی اگر اتنا ہی اللہ کا خوف دل میں بٹھا لے اور اللہ کی عبادت میں مشہول ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک عظیم لشکر بھی اس کے اعتراب سے گزر جائے اور اسے اس کا اخصاص تک نہ ہو اللہ رب العزت ہمیں پانچ وقت باجمات خوشی و عضو کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اپنی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے آمین